موسیقی 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 انہوں نے جو دونوں نے مل کر پارٹی کی جاجم بچھائی پارٹی کو کھڑا کیا سب کا ساتھ سب کا پریاد سب کا وشواس نعرہ دیا اس نعرے کی جیت ہے وسندرہ جی نے راجستان میں 62 جن سبھائیں کیے اب ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھئے کل یعنی بدھوار صبح کی یہ تصویر جائپور میں وسندرہ کے گھر کے باہر کی ہے راجستان کی پور مکہنٹری وسندرہ راجے کے گھر کی یہ تصویر ہے اور یہ یہاں پر دو بڑے بڑے ہورڈنگ دکھائی پڑ رہے ہیں اور ان میں لکھا ہوا ہے سی نریندر موڈی جی کو پرچند بہومت سے بھیجی ہونے پر راجستان ایم پیو ستیسے پڑ میں سب کامنا ہے اور یہاں اوپر لکھا ہے موڈی کی گارنٹی یہ دکھائیے گا ہر گارنٹی کی پوری ہونے کی گارنٹی موڈی کی گارنٹی یہ بھی لکھا ہوا ہے تو یہ دو جو ہورڈنگ ہیں یہ یہاں لگے ہوئے ہیں وسندرہ راجے سندھیا راجستان کی پور مکرنٹری کا یہ سرکاری یہ ان کا آواز ہے یہیں پر وہ رہتی ہیں وسندرہ کے جس گھر سے منگلوار شام تک شکتی پردرشن اور ودھائکوں کے آنے جانے کی خبریں آ رہی تھیں اس گھر کے باہر پی ایم نریندر موڈی کی تاریف والے پوسٹر لگ گئے تھے اصل میں وسندرہ کو یہ ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ سی ایم کی ریس میں آدھے درجن دعویدار دکھ رہے ہیں اور آلہ کمان سے وسندرہ کی اداوت ان کی راہ میں چٹان کی طرح کھڑا ہے سوال یہ ہے کہ وسندرہ سی ایم بنیں گی یا نہیں فیلحال وسندرہ دلی میں موجود ہیں اور پاور کوریڈور میں چرچہ اس بات کی ہے کہ وہ گیندریے نیتاؤں سے میل ملاقات کر سکتی ہیں وسندرہ سے جائپور میں پارٹی کے ستر سے بھی زیادہ ویدھائک مل چکے ہیں درجن ویدھائکوں سے فون پر بات ہو چکی ہے اور اب تو ویدھائک دلی بھی ان سے ملنے پہنچ رہے ہیں بی جے پی ویدھائک کیسا رام چودھری وسندرہ سے ملنے ساروزنی نگر والے بنگلے پر پہنچے تھے دیکھیں یہ تو ویدھائک دل کی بیٹھک ہوگی اور بیٹھک کے بعد میں نیڑے جو بھی ہوگا وہ پال نہ کریں گے ہم دھنی آباد گیاپیت کرنے آئے ہیں ان کا کہ انہوں نے ہمیں جو ہمارے ساتھ رہے ہیں فیلحال نہ تو ویدھائک دل کی بیٹھک کی تاریخ تیہ ہے اور نہ ہی نیتوتوں نے کسی نام کو ہری جھنڈی دی ہے کب تک چلتا ہے بریکنگ نیوز یہ واسندرہ سی ایم کی ریس میں پچھڑتے ہی ان کے کینڈریے منتری آشونی ویشنوف کا نام اب اس ریس میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت کا پولٹیکل میٹر یہی کہہ رہا ہے کہ آشونی ویشنوف سب سے آگے چل رہے ہیں تو واسندرہ راجی پچھڑتی ہوئی دیکھ رہی ہیں آشونی ویشنوف کا نام اب سب سے آگے اس ریس میں فیلحال آئیے سیدھے میں آپ کو لیے چلتا ہوں منیش شرما ہمارے ساتھ جیپور سے ہمارے سہیوگی جڑے ہوئے ہیں منیش اس وقت ریس میں ویشنوف کا نام سب سے آگے ہوتا دیکھ رہا ہے آپ اسے کیسے ڈیکوڈ کریے گا کیا جانکاری آپ کو مل پا رہی ہے وہاں سے بلکل اکھلیش اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس سمیں اشونی ویشنوف سب سے زیادہ تیج رفتار والے چہرے میں ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسی پلس پوائنٹ ان کے پکش میں جاتے ہیں سب سے پہلی بات وہ راجستان سے تعلق رکھتے ہیں دوسری بات وہ بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ دونوں ہیں تیسری بات وہ پرزان منتری موڈی کے کافی نزدیکی ہیں اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے کہ راجستان میں خزانہ خالی ہے اور ایسے میں ایک ایسا چہرہ چاہیے جو اپنی کشلتہ سے راجستان کے وطیعے پرابندن کو سمال پائے ایسے میں اس لحاظ سے اشونی ویشنوف اس چہرے کو ہم ہی مان سکتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ اور سب سے فٹ ہونے والا چہرہ ہے اس لیے یہ کارن ایسے ہیں جن کے چلتے اشونی ویشنوف اس دور میں سب سے آگے آگے لیکن اخیلیش ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وسندرہ وسندرہ ہے منیری خبر آ رہی ہے بتا دیں اپنے درشکوں کو بریکنگ نیوز اشونی ویشنوف راجستان سی ایم کی ریس میں سب سے آگے ہیں تو ان کے بعد کیندری جل شکتی منتری گجیند سنگھ شہخابت اور سپیکر اوم بڑلا کا نام بھی سامنے آ گیا ہے تو دو اور نام اس دور میں اور اوم بڑلا بھی اب اس دور میں شامل نظر آ رہے ہیں شہخابت بڑلا کا نام بھی ریس میں شامل ہو چکا ہے تو ابھی کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں انکیت گپتہ کے پاس سیدھے میں آپ کو لیے چلتا ہوں انکیت یہ دو نام اور اس میں اب اوم بڑلا کا نام بھی شامل ہو جانا کیا جانکاری اور مل پا رہی ہے ملکل اکھلیش اور اس میں دلچسپ چیز کیا ہے اس وقت آپ نے جو ابھی چار ناموں کا ذکر کیا ہے پہلے میں وسندرہ راجے اشونی ویشنوف اس کے علاوہ آپ نے گجیند سنگھ شہخابت کی بات کی اور اوم بڑلا کی بات کی یہ چاروں ہی لوگ فلحال دلی میں موجود ہیں اور دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ لگتار جو جو جے پی نیڈہ ہیں یا پھر امی شاہ ہیں ان سے ان لوگوں کی ملاقات بھی ہو رہی ہے کچھ دیر پہلے بابا بالاکنات بھی جو کی اسی ریس میں ہے وہ بھی ملاقات کر چکے ہیں امی شاہ سے جے پی نیڈہ سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے تو کافی دلچسپ یہ ہے کہ جن چیڑوں پر ہم لگتار چرچہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو بی جے پی کا عالی نیڈترسپ ہے ان سے لگتار سمپرک میں بھی ہے اور ابھی تک وسلم راجے کو وقت نہیں مل پایا ہے بڑی خبر آ گئی ہے بریکنگ نیوز اپنے درشکوں کو بتا دیں پل پل بدلتا ہوا گھٹ ناکرم نئی نئی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی مدھے پردیش کو لے کر ایک بڑی خبر ہے راجستان کے سی ایم پر بڑی خبر مدھے پردیش اور راجستان کے سی ایم پر نو یا دس دسمبر کو ویدھائک دل کی بیٹھک سمبھو ہے کل اوبزرورز کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے تو اوبزرورز تینوں راجیوں کے لیے تیہ کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد نو یا دس تاریخ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے بڑی خبر آنے والی ہے تینوں راجیوں میں جو سی ایم کے دعوے دار ہیں ان کی دھڑکنیں ظاہر طور پر اس وقت بہت تیز ہوں گی بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا پر پورے دیش کی نگاہ ہیں کیونکہ جے پی نڈا اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پاور سینٹر میں ہیں کل سے اب تک جے پی نڈا نے کیا کچھ کیا ہے اسے جانئے پھر سی ایم کی ریس سے پردہ اٹھ جائے گا آج صبح قریب دس بجے کی یہ تصویر ہے بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا بیچ میں ہیں اور ان کے ایک طرف پردھان منتری نرندر موڈی بیٹھے ہیں تو دوسری طرف گرہ منتری امیل شاہ بی جے پی سنسلیے دل کی بیٹھاک کی یہ تصویر ہے جس میں پارٹی کی طرف سے پردھان منتری نرندر موڈی کا سواغت کیا گیا جے پی نڈا نے جب پی ایم کو انگ بستر میٹ کیا اور مالا پہنایا تب بورا ہال بھارت ماتا کی جائے کے نادھوں سے گونج اٹھا جے پی نڈا کے آج سبح کی اس طرح سے شروعات ہوئی اس سے پہلے کل دن بھر جے پی نڈا تین راجیوں کے سی ایم اور ٹیپٹی سی ایم کے دعویدار نیتاؤں سے میل ملاقات کرتے رہے اس تصویر کو دیکھئے بودھوار دو پہر تین بجے کی تصویر ہے اس تصویر میں پی ایم موڈی بھی نظر آ رہے ہیں جے پی نڈا کے ساتھ تصویروں میں کھڑے یہ وہ نیتا ہیں جو ودھائک کا چناؤں جیت کر آئے ہیں ان لوگوں نے کل سنسط کی سرسطہ سے استیفہ دیا اور پھر پردھان منطری موڈی کے ساتھ تصویریں کھچوائی مانا یہ جا رہا ہے کہ ان تصویروں میں دکھ رہے نیتاؤں کو پردیشوں میں بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے ایک ساتھ ملاقات کرنے کے علاوہ جے پی نڈا کئی نیتاؤں سے الگ الگ بھی مل رہے ہیں کل کی یہ تصویر ودھائدھر نگر سے جیت کر بڑھائک بنی ڈیا کھماری کی ہے جس میں وہ گلدستہ کے ساتھ نڈا سے مل رہی ہیں ڈیا کو راجستان میں سی ایم اور ڈپٹی سی ایم کا دعویدار مانا جا رہا ہے کل دوپہ یہی وقت تھا جب جے پی نڈا سے مدھ پدیش کی سیدھی سے چناؤں جیت کر سانسط سے بڑھائک بنی ریتی پاٹھک میں ملاقات کی تین راجیوں کے چناؤں میں جیت کے بعد بی جے پی ادھرکش جے پی نڈا بہت ویس چل رہے ہیں اور سی ایم ڈپٹی سی ایم کے سمبھاوید امیدوار لگاتار ان سے مل ملاقات کر رہے ہیں کل بی جے پی کے راجشتری ادھرکش جے پی نڈا گریہ منتری امیش شاہہ اور تدھان منتری نرین موڈی کے بیچ ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ اس بیٹھک کے دوران بی جے پی کی طرف سے جو سمبھاوید سی امیدوار ہیں پہلے دھائی گھنٹے تک تینوں نیتا پی ام آواز پر ساتھ بیٹھے اس کے بعد ساڑھے دس بجے جے پی نڈا امیش شاہہ کے آواز پہنچے اور پھر دونوں نیتاؤں کے بیچ یعنی کہ امیش شاہ اور جے پی نڈا کے بیچ ایک گھنٹے تک ملاقات ہوئی آج دوپہ کو کنڈری منتری اور چھتیس گھر میں سری ایم کی دعویدار مانی جا رہی رینوکا سنگھ میں نڈا سے ملاقات کی اس سے پہلے راجستان کے چکتور گھر سے نردلیے جیتے بی جے پی کے باگی چندربان سنگھ نے بھی جے پی نڈا سے ملاقات کی اور بی جے پی کو سمرتھن دینے کا اعلان کیا تو یہ تو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے سی ایم کی ریس جاری ہے لیکن دراصل ایک اور دور جاری ہے پاور کوریڈور سے ایک اور بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا دوں سی ایم کے سنسیکس میں اس وقت نیا ٹویسٹ سامنے آ رہا ہے ٹویسٹ یہ کہ تیجارہ کے ویدھائک بابا بالکنات ڈیپٹی سی ایم کی ریس میں اب سب سے آگے ہو گئے ہیں بابا بالکنات جو دوپہر تک سی ایم کی ریس میں بتایا جا رہے تھے اس وقت اب وہ اپ مکھے منتری کی دوڑ میں ہیں بابا بالکنات نے ابھی کچھ دیر پہلے گریہ منتری امیش شاہ سے ملاقات کی اور آج ہی بالکنات نے سانسد پت سے اسطیفہ بھی دیا ہے سیدھے میں آپ کو لیے چلتا ہوں نیدھی شریہ ہماری سیوگی اس وقت جڑ گئی ہیں گریہ منتری امیش شاہ کے گھر کے باہر وہ موجود ہیں نیدھی آج جو یہ ملاقات ہوئی کیا بات ہوئی کچھ اور پتہ چل پا رہا ہے اگلیش دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو تصویریں دکھا دوں اس وقت میں امیش شاہ کے گھر کے باہر موجود ضرور ہوں لیکن پشلے تین گھنٹے سے یہاں پر جو تصویر ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے جیسا اس وقت تظر آ رہا ہے پوری کی پوری شانتی ہے لیکن کیا یہ شانتی اندر چل رہی ہے دراصل یہاں پر کوئی بھی ملاقات فشلے تین گھنٹے میں نہیں ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے امیش شاہ نے ملاقات کی ہے بابا بالکنات سے وہ بھی سنسد میون میں یعنی کہ ان کے آفیس میں ملاقات ہوئی ہے بابا بالکنات کی لیکن اب جو تصویر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ کیا وسندرہ راجے یہاں پر پہنچتے ہیں امیش شاہ سے ملاقات کرنے کی لئی کیا دیر شام سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پی نڈا سے وہ ملیں گی تقریباً چار بجے کے آس پاس اس کے بعد وقت جو ہے وہ بدل رہا ہے اور کیا جی پی نڈا سے ملاقات کرنے کی بھی جی پی نڈا کے گھر کے باہر کیا چل رہا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں پارٹی ادھاکش ہیں وہ وہاں سے ہمارے ساتھ نیراج لگاتار جڑے ہوئے ہیں نیراج یہ سی ایم کے ساتھ ساتھ یہ ڈیپٹی سی ایم والا بھی کھیل شروع ہو گیا ہے کیا پرمنٹیشن کومنیشن ہو سکتا ہے کچھ اور اپڈیٹ دیں گے آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہماری جانکاری اس کے انسار تینوں راجیوں میں ایسی بیوستہ کی جا رہی ہے کہ جاتیوں کو سیٹ کیا جا سکے راجستان میں یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ بھارتی انتہ پارٹی جو ہماری جانکاری ہے اس میں مکہ مانتری کے ساتھ ایک اپ مکہ مانتری بھی دے سکتی ہے اسی طرح مدپردیس میں بھی ایک مکہ مانتری اور ایک اپ مکہ مانتری کا فارمولا لاغو ہو سکتا ہے چھتیزگار تھوڑا چھوٹا ہی شٹیٹ ہے لیکن وہاں کے بارے میں بھی ایسی سوچنا آ رہی ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی دو بڑی جاتیاں یعنی او بی سی اور ٹرائبل کو ایک مانتری کرنے کے لیے ایک مکہ مانتری اور ایک مانتری کا فارمولا اپنا سکتی ہے تو اب یہ فارمولا کیا سیٹ ہوگا کیا نہیں سیٹ ہوگا یہ بات کا بشے ہوگا لیکن یہاں پر ایک بڑی جانکاری دینا بہت ضروری ہے اپنے درشکوں کو کہ بھارتی انتہ پارٹی کے اپجورورز کی جو سوچی ہے وہ کل سام تک جاری ہو سکتی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ سنیوار اور رویوار میں تینوں راجیوں کے ویدھایق دل کی بیٹک ہو جائے گی اور جب ویدھایق دل کی بیٹک ہو جائے گی تو یہ ماننے کے چلیے کہ رویوار تک ساف ہو جائے گی اسطحیتی کی بھارتی انتہ پارٹی کا ان تینوں راجیوں میں مکہ مانتری کرنے ہوگا یہ بہت بڑی جانکاری نیرنج آپ نے دیئے میں دوبارہ بھی آپ کے پاس لٹوں گا لگاتار ایسا لگ رہا ہے کہ نیتاؤں میں سے کچھ کے میٹر آپ ہو رہے ہیں کچھ کے ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن سسپینس ابھی بچا ہوا ہے ایک بہت پھر سے سواگت ہے آپ کا ABP نیوز میں اور یہ دیکھئے میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ریس 3 کچھ یہی درش شراجستان میں نظر آ رہا ہے سی ایم کو لے کر سسپینس بڑھتا جا رہا ہے ریس سے وہ اسندھرا پر چھڑتی دیکھ رہی ہیں ABP نیوز پر اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں ریل منتری اشنوی ویشنو اس وقت اس ریس میں سب سے آگے ہیں اور اس کے بعد گجند سنگھ شکھاوت اور اوم بڑھلا کا نام بھی چرچہ میں ہے تو سی ایم کو لے کر جاری سسپینس کے بیچ بی جے پی کے بڑے نیتا اور ویدھایک کیلاش ویجے ورگیہ کا ایک بڑا بیان سامنے آ گیا انہوں نے یہ کہا کہ پورا سسپینس روی بار کو ختم ہو جائے گا اور یہی بات سپینس کب تک چلتا رہے یہ یہ ٹھیک ہے رہی وار کو ختم ہو جائے گا سب درائی کو میں سا ہی سی ایم ہوگا یا کوئی نیا چرہ بھی آ سکتا ہے کی دو ستی درائی کو میں سا ہی سی ایم ہوگا یہ میں کہہ رہا ہوں نا اس کا جواب تو آپ کو دستار کی بتا لگتا ہے تو رہی وار تک پکچر کلیر ہو جائے گی ہے یہ بڑی خبر اور اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں واسندرہ راجے کی کچھ ہی دیر میں جے پی نڈڈا سے ملاقات ہونی ہے پارٹی ادھیاکچ سے وہی پر موجود ہیں ہمارے سیوگی نیرچ پانڈے آپ کو اس وارے میں اور زیادہ جانکاری دیں گے نیرچ تو ملاقات ہے ہو گئی بلکل اخلیج جو ابھی تک آپ لوگ قیاش لگا رہے ہیں تو اس بادلوں پر چھاڑ دیتے ہیں سات بجے جے پی نڈڈا اور واسندرہ راجے کی ملاقات ہوگی اسی آواز میں ملاقات ہوگی جہاں ہم آپ کھڑے بات کر رہے ہیں یہ میرے پیچھے جے پی نڈڈا جی کا آواز ہے تھوڑی دیر میں واسندرہ راجے اپنے آواز سے نکلیں گے اور سات بجے ٹھیک یہاں پہنچیں گے اور ان کی ملاقات جے پی نڈڈا سے ہوگی یہ ملاقات کتنی لمبی چلے گی یہ تیہ نہیں ہے لیکن یہ بلکل تیہ ہے کہ سات بجے واسندرہ راجے جے پی نڈڈا کے آواز پہنچیں گے اور یہاں پر جے پی نڈڈا اور واسندرہ راجے کی ملاقات ہوگی چلیے تو حل چل باتیز ہونے والی ہے جیسے ہی کچھ اور اپ ڈیٹ ہوگا ہمارے درشکوں تک فوراں پہنچائیے گا ایک بریک کا وقت تو چلا ہے فوراں لوٹیں گے یہ کرسی کی کبڑی جاری ہے یہ جو ریس 3 آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی اس میں کچھ حل چل ہوگا کوئی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے آئے گا آپ تک ہم پہنچائیں گے اور یہ آپ میرے پیچھے ایک بار ضرور گوھر سے اس تصویر کو دیکھئے ریس 3 کون بنے گا مکہ منتری سوال برقرار ہے اور راجستان میں واقعی میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی ہی کرسی کی لڑائی چل رہی ہے راجستان میں سی ایم کو لے کر سسپنس بڑھ گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ سندھرا راجے پارٹی یا دیکچے جی پی نڈا سے ملنے والی ہیں اے بی پی نیوز پر اس وقت کی بڑی خمار ہم آپ کو بتا دیں ریل منتری اشونی ویشناو راجستان سی ایم کی ریس میں سب سے آگے ہیں اور اس کے بعد گجیدر سنگھ شیخاوت اور اوم بیڈلا کا نام بھی چل رہا ہے بابا بالکنات جو اب تک سی ایم کی ریس میں دکھ رہے تھے وہ اب ڈیپوٹی سی ایم کی ریس میں سب سے آگے ہو گئے ہیں اور ان سب چرچہ کے بیچ وہ سندھرا راجے قریب سولہ گھنٹے دلی میں رہنے کے بعد پارٹی ادھیکچے جی پی نڈا سے ملنے والی ہیں شام سات وجہ کا وقت اس کے لیے مکرر کیا گیا ہے کیا وہ سندھرا ریس میں واپسی کریں گی یا پھر وہ سندھرا ریس میں پیچھے رہ جائیں گی یہ بڑا سوال ہے اور راجستان کو لے کر سب سے زیادہ حل چل ہے تو ادھر مدی پردیش کو لے کر بھی سسپنس تو بنا ہوا ہے سی ایم شیوراج بے فکر ہیں باقی دعویدار دلی میں موجود ہیں پرجیش راجپورت سے بات کریں گے پہلے آپ دیکھئے سی ایم کی ریس میں کون آگے کون پیچھے ایم پی میں نئے سی ایم پر سسپنس کے بیچ موجودہ سی ایم شیوراج سنگھ چوہاں مشن چوپیس پر جھٹ گئے ہیں ماما شیوراج کل کملنات کے گھر چھندوارہ پہنچے جہاں انہوں نے کارکرتہ سمیلن میں حصہ لیا لارلی کارکرم میں شامل ہوئے اور پھر آدھی واسی کارکرتہ کے گھر بھوجن کیا ایم پی میں بھلے ہی فیلحال سی ایم کی کرسی کا سوال سب سے بڑا ہو لیکن ان سوالوں سے دور شیوراج نے فیلحال اپنے لیے مشن چوپیس کی لکیر کھیج دی ہے جس میں ایم پی کی 29 میں سے 29 سیٹوں کو جیتنے کا لکش رکھا گیا ہے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں میسن مدھر پردیس کا میسن 29 اور میسن 29 کا مطلب ہے مدھر پردیس میں لوگ سبھا کی سیٹیں ہیں 29 آپ بتاؤ پھر سے مہدی جی کو پردان منتری بنانا ہے تو 29 کی 29 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانا ہے بی جے پی کا آلہ کمان جس وقت ایم پی میں سی ایم چہرے پر منتھن کرے گا اس وقت سوال آگامی لوگ سبھا چناؤں کا بھی ہوگا بی جے پی کے اندریئر نتکتوں کے اسی سوال کو آسان بنانے کے لیے شیوراج سنگھ چوہان جیت کے بعد بھی زمین پر نظرہ رہے ہیں جیت کے بعد شیوراج سنگھ چوہان کے چھنوارہ پہنچنے کے مائنے سمجھی 2019 میں بی جے پی ایم پی کی 29 میں سے 28 سیٹے جیتی تھی لیکن چھنوارہ میں کانگریس کے نکلنات کو جیت ملی تھی پرچنگ جیت کے باوجود اس بار چھنوارہ زیلے کی ساتوں سیٹوں پر بی جے پی کو ہار ملی کمزور قلعے کو مجبوت کرنے میں جتے شیوراج سنگھ چوہان آلہ کمان کے سامنے اپنا سیپ مجبوت کر رہے ہیں کیونکہ واجبی دور سے لے کر موڈی لہر میں بھی چھنوارہ میں کمل نہیں کھل پایا پاوجود اس کے شیوراج سنگھ چوہان کی را اتنی آسان نہیں رہنے والی ہے جن سانسدوں کو بی جے پی نے ویڈھان سبھا چناؤں میں اتارا ہے ان میں سے ویڈھان سبھا چناؤں جیت کر آنے والے سانسدوں نے استیفہ دے دیا ہے سی ایم پت کے لیے شیوراج سنگھ چوہان کے لیے بڑی چناؤتی ہیں پرہنلاد پٹے جنہوں نے آج ہی کیندریے منتری کے پت سے استیفہ دیا ہے ہمارا انبھو جیوان کا انبھو بہت چھوٹی عمر میں میں سانسد میں آیا تھا ان تین دسک سے زیادہ کا سمیہ یہاں کا ہے جو جیوان کا بہت بڑا انبھو ہے وہ آنے والی زندگی میں مجھے کام آئے گا ایسا میں بشواس کرتا ہوں میں پھر سے آدھرنی پردان منتری جی کا اپنے راشتیت دیکھ جی کہتے سے آباد کرتا ہوں سیاسی قد سے لے کر جاتیے سمکرن تک پرحلات پٹیل کی دعویداری کو مجبور بناتے ہیں پرحلات پٹیل لوگی سماج سے آتے ہیں جو ایم پی کی چالیس فیصدی او بی سی سماج کا سب سے بڑا حصہ ہے پانچ بار وہ لوگ سبھا چناؤ جیت چکے ہیں پرحلات پٹیل کے گرہ زیلے سے بیجے کی اس بار چاروں سیٹ جیتی ہے سی ایم پت کی ریس میں ایک اور پوروکیندری منتری نریندر طومر شامل ہے انہوں نے بھی آج نریندر طومر راج سے لے کر کیندر اور سنگٹھن کی راجنیٹی میں لمبا انبھاؤ رکھتے ہیں نریندر طومر کے علاقے چمبل ریجن میں بھی بی جے پی کے پردرشن کافی بہتر رہا چمبل سے آنے والے جوتی رادیت سندھیا بھی سرپرائز کر سکتے ہیں حالانکہ وہ اب تک خود کو سی ایم کی ریس سے باہر بتاتے رہے ہیں لیکن آج ہی جے پی نردہ سے ان کی سمبھاویت ملاقات میں سسپنس بڑھا رکھا ہے مدھ پردیش نے کمل ناج کی بجائے کمل پر بھروسہ جتایا ہے لیکن آم ایم پی میں کمل کس پر داؤن لگاتا ہے ڈلی سے لے کر دھوپال تک انتظار اسی باگ کا ہے بریجے شواہ سے کیا سوچنا اور آپ کو مل پا رہی اس ریس میں کون آگے کون پیچھے یا جو موجودہ ابھی سی ایمہ وہی رہ جائیں گے دیکھیں ہماری جو اسٹوری ابھی چلی اس میں تینوں نام بہت صحیح ہیں اور صحیح طریقے سے سب کے واجب کارن بتائے گا ہے مگر میں آپ کو بڑی خفض دوں تھوڑی در پہلے یہاں کلاش ویجیواری نے میڈیا کے سامنے ایک بیان دیا ہے کہ اتواہ تک ساری چیزیں ساف ہو جائیں گی اتواہ تک مکھیمنتی اور منتیوں کے نام اگرم کلیر ہو جائیں گے انہوں نے دعویٰ کیا ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی کنٹینڈا نہیں ہے اور آلہ کمان جو فیصلہ لینے جا رہا ہے وہ مدی پردیش کی بہتری کلی ہوگا تو ہم میں یہاں پہ سے آرے گھنٹے سے ہوں اور ہر ویکتی آکے یہی پوچھ رہا ہے کہ مدی پردیش میں مکھیمنتی کون ہوگا اور سب یہی جاننا ہے کہ مکھیمنتی پت کی جو دعوی داری چلی ہے وہ جو بڑی گتھی ہے جو سسپنس وہ دلی صحیح سلجے گا تو یہاں سارے نیتاؤں کی نظریں ڈلی کے فیصلے پہ لگی ہوئی ہیں اور روز دن گنے جا رہا ہے کہ کب کسی بھی گھڑی اب جیش پہ بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں ایک بہت بڑی خبر ابھی آ گئی ہے گریہ منتری عمیش شاہ ابھی پردان منتری نیواز پہنچے ہیں گریہ منتری عمیش شاہ کی پردان منتری سے ملاقات ہونی ہے سیدھے نیرچ پانڈے کے پاس آپ کو میں لیے چلتا ہوں نیرچ پہنچے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی ہے یعنی کہ پانچ میٹ پہلے یوگی آدھی تنات ان کے آواز سے نکلے اور اب جی پی اب اب ہمیش شاہ اس سمعے پردان منتری آواز پہنچ گئے ہیں اور ان کی یہ ملاقات کسی نہ کسی طرح سے آپ دیکھیں تو تینوں راجیوں کے مخیمنتری پت کے امیدوار مخیمنتری پت کا کون چہرہ ہوگا اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے جس طرح سے گھٹنا کرم راجنیتی گھٹنا کرم بڑھ رہا ہے لگتار ملاقاتوں کا دور چل رہا ہے تھوڑی دیر بعد یہاں پر وشندرہ راجے پہنچنے والی ہیں لیکن اس سے ٹھیک پہلے امیش شاہ اور پردان منتری نریندر مودی کی ملاقات نشت روپ میں بہت اہم ہے تینوں راجیوں کے لحاظ سے بہت اہم مانی جا رہی ہے چلی اس پر نظر بنا کر رکھئے گا ایک بڑا گھٹنا کرم ہے جیسے ہی کچھ اپ ڈیٹ وہاں سے ہو درشکوں تک وہ جانکاری بھی ہم پہنچائیں گے اب ذرا 36 گھڑ کا میں رخ کرنا چاہوں گا وہاں اس کرسی کی کبرڈی میں کون کہاں پر ہے کون آگے کون پیچھے بلال احمد ہمارے سیوگی رائپور سے ہم ایسا جڑ گئے بلال کوئی پتہ وہاں کھلتا دکھ رہا ہے کیا یا پھر مدھے پردیش اور راجستان والا یہ حال ہے بلکل اکھلیش دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ کینڈری نتریتو کی طرف سے جو ہے چکی پتے نہیں کھولے گئے ہیں اس لئے چاہیانا چھتیس گھڑ میں بھی بی جی پی نتاؤ نے ایک طریقے سے چھپی ساتھ لیے جتنے بھی سی ایم کنٹینڈر کی پوست پر جو چہرے آپ نے دکھا ہے ہم نے لگ بھک سبھی چہروں سے بات کری اور سب کو جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے ایک لائن جو ہے وہ ضرور دی گئی ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ بی جی پی کی کارے کرتا ہے اور پارٹی جو ذمہ داری سوپے گی وہ اس کو پوری نشتہ کے ساتھ جس طریقے سے اب تک نبھاتے آئے ہیں نبھائیں گے فیل حال میں اس وقت پورو مکمنٹری رمن سنگھ کے گھر کے باہر موجود ہوں اور سمرتکوں کا اور جو ہے وہ آنا جانا جو ہے وہ جب سے جو ہے وہ اس چناؤ پڑا نظر بنا کر رکھئے اچانک ہلچل دلی میں تیز ہوئی ہے اپنے درشکوں کو ہم بتا دیں لگ بھگ 20 میٹ کا اور وقت بستہ ہے واسندرہ راجے کی ملاقات ہونی ہے جے پی نڈا سے میں سیدھے آپ کو لیے چلتا ہوں اجاتی کا ہمارا ساتھ جڑی ہوئی ہے اس وقت واسندرہ راجے جہاں پر رکھی ہوئی ہے ان کے گھر کے باہر وہ موجود ہیں اجاتی کا کچھ ہلچل کوئی جانکاری وہاں سے اور مل پا رہی ہے آپ کو اکھلیش دیکھیں ہلچل کوئی فلحال یہاں سے نہیں مل رہی ہے ہلچل کیول خبروں میں مل رہی ہے کیونکہ جیسا کی پہلے نظر آ رہا تھا کی ساڑھے تین کریبن کا ٹائم بتایا جا رہا تھا تب ہمیں لگا کی شاید واسندرہ راجے یہاں سے نکلیں گی تو آج دکھائیے تو کہی ادھر جو ان کا گھر ہے جہاں پر رکھی ہوئی ہے واسندرہ راجے جہاں کیامرامین کو کہیے ادھر دکھائیں بھی تصویر ہے جہاں پر سنناٹا دیکھئے آپ کو سنناٹا پسرا ہوا دکھائی دے گا لائٹس بھی یہاں پر کم ہیں کوئی یہاں پر ویدھائی کے فلحال نظر نہیں آ رہے ہیں کوئی سمرتھک نظر نہیں آ رہے ہیں یعنی پوری طرح سے سروشنی نگر کا یہ نواز جہاں پر واسندرہ راجے اپنے نواز پر رکھی ہوئی ہے وہ پوری طرح سے آپ کو سنناٹے میں پسرا ہوا ہویا ہوا نظر آئے گا اور جتنی لائٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو اکھلیش کی ہمارے کیمرے کی ہیں ادھر وائز یہاں پر بلکل اندھیرہ ہے اور کوئی دور دور تک ہلچل فلحال دکھائی دے گی لگاتار نئی نئی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اور خبر ابھی یہ ہے کہ جو ملاقات پردان منتری موڈی کی یوگی آدھتنات سے ہو رہی تھی ملاقات ختم ہو گئی ہے پیچھے لگ بھگ دو گھنٹے سے یہ ملاقات جانی تھی پردان منتری نریندر موڈی سے اتر پردیش کے مخی منتری یوگی آدھتنات مل رہے تھے اور سی ایم یوگی اب جے پی نڈڈا سے پارٹی ادھیاکش سے ملنے کے لیے جانے والے ہیں یہ ایک اور اپ ڈیٹ آ گیا ہے نیرہ جیس پاوت کیا جانکاری اور بلکل اکھلیش یہ نیا اپ ڈیٹ پہنچ چکے ہیں یوگی آدھتنات اس سمیں جے پی نڈڈا کے آواز پر قریب ڈیڑھ گھنٹے تک پردان منتری سے ان کی ملاقات چلی اور وہ ملاقات جیسے ہی ختم ہوئی یوگی آدھتنات پی ایم آواز سے نکلے اور سیدھا بھاچپا آدھیج جے پی نڈڈا کے آواز میں بھی ٹھیک ایک منٹ پہلے جب ہم اب بات کر رہے ہیں تو ایک منٹ پہلے یوگی آدھتنات اسی گیٹ سے اندر گئے ہیں اور ان کی ملاقات اب بھاچپا کے آدھیج جے پی نڈڈا سے چل رہی ہے سویر جو درشکوں کو میں نیراز دکھا رہا ہوں اس کے بارے میں بتا دوں کہ پردان منتری موڈی سے جو یوگی آدھتنات کی ملاقات ہوئی ہے یہ پھولوں کا گلدستہ انہیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یوگی آدھتنات تو پردان منتری نرےدر موڈی اور اتر پردیش کے مخی منتری یوگی آدھتنات کی پچھلے لگ بھگ دو گھنٹے سے ملاقات چل رہی تھی ملاقات ختم ہو گئی ہے اور اب جے پی نڈڈا سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں یوگی آدھتنات ہاں نیراج بتائیے اپنی بات رکھیے جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ جے پی نڈڈا اور یوگی آدھتنات کی ملاقات چل رہی ہے جے پی نڈڈا جی کے آواز پر اور میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ اتر پردیش میں منتری منڈل کا بستار بھی ہونا ہے ادھیا کا ائرپورٹ کا ادھاٹن ہونا ہے اور رام منڈر کا ادھاٹن 22 جنوری کو نیردھاریت ہے ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوگی آدھتنات ان تمام بیشیوں پر بات کرنے کے لیے پہلے پردان منتری سے انہوں نے ملاقات کی کہیں نہ کہیں ان کو انکو 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 دیا ہوگا اور اب یہاں بھاچپا کے ادھیج جے پی نڈڈا سے انہوں نے ملاقات کرنے پہنچے ہیں چونکہ منتری منڈل کا اگر بھی ستار ان کو کرنا ہے تو بھاچپا کے ادھیج کو کونفیڈنس میں لینا ہوگا ان کے ساتھ وارتہ لاپ کرنا ہوگا ان کے ساتھ اپنی جو سوشنائیں ہیں اس کو سیر کرنا ہوگا تو مانا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی اور سرکار تمام جو وشے ہیں ان کو لے کر بھاچپا کے ادھیج سے ملنے ٹھیک ہے نیرچ ٹھیک ہے آپ نظر بنا کر رکھئے جیسے ہی کچھ اور خبر آئے گی درشکوں تک ہم وہ بھی پہنچائیں گے